السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں بلیو سٹیک کے ریلیگنٹ یہ ہماری تھرڈ ویڈیو ہے جو کہ ایک پراپر فارمیٹ میں ہے بلیو سٹیک کے سیٹنگ کے اوپر ہم نے پریویس ویڈیو بنائی اور اس میں بزید ہم سیٹنگ کو ہی دیکھیں گے اور ایک دفعہ پھر اوبرویو کریں گے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ سیٹنگ کے دوران ہمارے لیے ضروری ہیں تو اس کا نیکس پارٹ ہے یہ اس کی سیٹنگ کا اگر آپ کو انفرمیشن نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز ہے اسے پراپرلی آپ جان نہیں سکتے تو سب سے پہلے ہم اسے اوپن کر رہے ہیں میں نے اس کو اوپن کیا جب اوپن کرتے ہیں اب سٹوڈنٹ آپ نے اس کو جب اوپن کیا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے یہاں سے ایپ پلیئر پر جانا ہے ایپ پلیئر پر ہم آگے یہ جب آپ کے پاس اوپن ہوا ہم اس کی تمام طرح کی سیٹنگ یہ کرسر ہے یہ آپ کا سبیکر ہو گیا یہ سکرین سائز کو کنٹرول کرتا ہے یہاں پر جو سب سے خاص پوائنٹ ہے آپ کے پاس کوئی بھی اپلیکیشن ہے جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں اور کی بورڈ اس کے اوپر کام نہیں کرتا آپ یہاں پر کپی پیسٹ کریں جیسے کہ میں نے لکھا کنٹرول بھی تو میں نہیں کر پا رہا یہ تو لکھ رہا ہوں لیکن شارٹ کٹ کمانڈ کوئی بھی نہیں یوز کر پا رہا جیسے میں کنٹرول آر کنٹرول زی اس طرح بھی کوئی کمانڈی نہیں یوز کر پا رہا تو میں نے یہاں کی بورڈ پر کلک کرنا ہے نیچے کنٹرول ایڈیٹر پر کلک کرنا ہے یہ یہاں سے سب سے پہلے یہ گیم کنٹرول کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنے کی بورڈ کو اپنی مرضی سے تیار کر سکتے ہیں آپ نے کنٹرول ایڈیٹر پر جیسے کلک کیا جو ہی تو یہاں پر ہمیں کچھ آپشن آرہے ہیں let's suppose آپ چاہتے ہیں کہ کچھ فنکشنلٹیز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں مثلا آپ کپی پیسٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ گیم کو روپنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یعنی دو بٹن ایک ساتھ جوڑ کے تو آپ وہاں پر جا کر کلک کر لیں کسی بھی جگہ کلک کر کے جیسے ابھی میں نے کی بورڈ سے کنٹرول اور میں نے یہاں پر میں آپ کو کی بورڈ جو ہے اس کو دیکھاتا ہوں جیسے let's suppose کہ میں نے کی بورڈ سے کنٹرول دبایا ہوا ہے اور ساتھ میں وی دبایا اب یہ دونوں چیزیں وہاں پر ان سائیڈ اس کے خود سے چلی جائیں گی تو یہاں سے میں تھوڑا سا کی بورڈ کا سائز جو ہے نا وہ چھوٹا کر لو تاکہ آپ دیکھیں یہ میرے پاس ہے پہلے سے دیکھیں میں کی بورڈ پر دوبارہ آتا ہوں یہ کی بورڈ ہے آپ نے پریس کیا یہاں پر کنٹرول ہوگا چونکہ یہ کی بورڈ جو ہے نا just like کا موبائل فون کی بورڈ دسپلی کر رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا اوپر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں واپس یہ ہے کی بورڈ ہمارا اور اس میں یہاں پر وہ سیٹنگ نہیں آرہی ہے کہ ہاں جیسے میں دوبارہ سے اوپر کلک کرتا ہوں اس پارٹ کو لیتا ہوں ہیں آپ کلک کرتا ہوں اس میں دیکھیں میں نے بٹن دبایا کنٹرول کا اور ساتھ میں ہی کنٹرول کا بٹن دبایا اور میں نے وی دبا لیا یہ یہاں پر آنی رہا یہاں سے دیکھیں آپ نے دبایاurun کنٹرول اور ساتھ میں بھی یہ دیکھیں کنٹرول بھی یہاں پر آ گیا یہ میں نے ابھی کی بورڈ سے دویا اب میں کیا کروں گا کوئی بھی چیز کابی پیسٹ کرنی ہوئی تو میں یہاں پر اس کو میں بند کر دوں گا اور بھی فنکشنیلٹی جیسے ٹچ سے کیسے کرنا ہے زوم این زوم آؤٹ کیسے کرنا ہے آپ یہ آرڈیڈی سیٹ ہی ہوتی ہیں حالی آپ نے کنٹرول بھی یا کنٹرول سی کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز ایتر سے آپ بھی کر کے کہیں آؤ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کمانڈ یہاں سے سیٹ کریں گے یعنی وہاں پر کلک کر کے وہاں پر جو کمانڈ آپ جیسے کنٹرول سی کریں گے تو یہاں پر وہ کمانڈ کنٹرول سی والی بھی آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے کراس پر کلک کر کے سیف چینج پر کلک کرنا ہے آپ کنٹرول سی اور کنٹرول بھی آپ کام کرنے لگے گا اب جب آپ یہاں پر کنٹرول بھی کریں گے تو وہ بھی کام کرے گا اور کنٹرول سی کریں گے وہ بھی کام کرے گا تو ایک تو یہ کام ہے اس کے علاوہ جو نیچے آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ مایکروز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں یعنی اپنی ضرورت کے مطابق بعد افہاں نا ہم کوئی اڈجیسمنٹ کرتے ہیں یہ آپ کو اگر ضرورت پڑے لیٹس سپوس کہ آپ اپنا کوئی سافٹیر اس کے اندر اپنا کوئی کمپوننٹ ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے درور کر سکتے ہیں تو یہ جب ہم گیمنگ کرتے ہیں تو اس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے بعد افہاں ہمیں کچھ شارٹ کٹ بورڈ ملا ہوتا ہے وہ اس میں جا کر پیس کرتے ہیں تو میں صحیح بار پرنا شروع جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہاں پر ہے ٹرین میمری تو یہ جو ہے نا آپ کی میمری کو ریفرش کرے گا جو ڈیٹا پہلے سے پڑھا ہوگا ریموک کرے گا تاکہ آپ اس بیٹ آپ کو اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے اے پی کے انسٹال اے پی کے ہے یاد رکھے کہ اے پی کے کیا چیز ہے آپ نے نیٹ سے ویسے کوئی اے پی کے یعنی کہ ایک انڈرائیڈ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انسٹال کریں تو جسٹ اس کے دو اپشن ہیں یہاں پر آپ کلک کریں تو یہاں سے وہ اپلیکیشن ڈونڈ کے اس پر کلک کریں خود بہت خود انسٹال ہو جائے گی اور ادھر اپشن بھی ہمارے پاس جو بھی اپلیکیشن انسٹال کرنا چاہتے ہیں اے اپلیکیشن اگر آپ نے انسٹال کرنے ہو جائے گی تو ایسے بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں ڈریک کر کے سکرین پر رکھیں تب بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اے پی کے پے تو اے پی کے اوپر سے وہ ٹوڑڈ ڈونڈتیں جو انسٹال کرنے چاہتے ہیں تو اس پر کلک کرتے ہیں تو آٹومتکلی وہ انسٹال ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے یہاں پر یہ آپ کا ہے کیمرہ کیمرے کے ساتھ جو ہے یہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے آپ سی گرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جیسے اکثر لوگ گیم کھلتے ہوئے اپنے سی گرین ریکارڈ کرتے ہیں ادر وائز ہم کچھ اور بھی کام کریں تو اپنے سی گرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس ہے گیرری جو کہ آپ کا فولڈر ہے اس کے اندر سارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں کہ جو کہ ائر پلین موڈ میں اس کو سیٹ کر دیں موبائل سائز میں آپ چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا سائٹ جسٹسمنٹ کے لیے ہے یہ لوکیشن کے لیے ہے اور یہاں سے جو ہے نا ملٹی انسٹینٹ میجر پہ جانے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایکو موڈ ہے یہاں پر اس کو اگر آپ آن کر دیں تو یہ آپ کے پاس آگیا ساؤنڈ ویرہ اس کو کٹرول کر سکتے ہیں میں اس کو نہیں کرنا چاہ رہا باقی جو ہے نا یہ آپ اللہ ہم دیکھیں گے کہ بلیو سٹیک جو ہے وہ ہماری قوم کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوگا یعنی ہم اگر اس میں ای بی کے اپلیکیشن دیں اور اس کے ساتھ قوم کیسے کریں تینکیو